بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین علچسیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نصر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر صوبائی اور وفاقی حکومت کے اشتراک سے چترال میں ایک ایسے منصوبے کا آغاز کیا گیا جس میں نہ صرف بنجر زمین کو زیر کاشت بنا کر اس علاقے میں سبز انقلاب برپا کرے گا بلکہ اس سے محولیات پر بھی نہایت مصبت اثرات پڑیں گے تفصیلات جانتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں سترال کے بارانی زمین دولموس کو ذرخص بنانے کیلئے مایکرو وارٹر شیٹ منیجمنٹ منصوبے کا آغاز کیا گیا یہ منصوبہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے چلنے والے پروگرام وارٹر کنزرویشن ان بارانی ایریا آپ خبر پخت انخواہ کے زیر سرپرستی ہو رہا ہے سوائل این وارٹر کنزرویشن یعنی تحفظی آب و ارضیات کی مالی تعاون سے دولموس میں 119 ایکل بنجر زمین کو زیر کاش بنایا جائے گا اس منصوبے پر کل 60 لاکھ روپے لاغت آئے گی جس میں 10 لاکھ روپے زمین کے مالک یعنی کمیونٹی کا حصہ ہوگا دائریکٹر جنرل سوائل این وارٹر کنزرویشن خبر پخت انخواہ محمد یعنی خان وزیر نے مہمان خصوصی کے طور پر اس منصوبے کا افزتہ کیا ان کے ہمراہ چترال یونوستی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زہر شاہ اور ادارے کے افسران بھی موجود تھے شرکا کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل یاسین وزیر نے کہا اس منصوبے کے تحت دستیاب پانی کو محفوظ کرتے ہوئے اس بنجر زمین میں پردار اور غیر پردار پودی لگائیں گے یاسین وزیر نے اس منصوبے کو نہائیت مفید قرار دیا جامعہ چتال کے وائس چانسلر ڈاکٹر زہر شاہ کا کہنے ہے کہ اس سے گلوبل وارمنگ یعنی موسمیاتی تبدیلی پر بھی نہائیت اچھے اثرات پڑیں گے دسٹرک کا فیصل امین الحق نے اس پروگرام کے وائد پر روشنی ڈالی انشاءاللہ اگلے سال آپ اس کو بالکل چینج محسوس کریں گے ملک جیزاد شہزادہ شجاہ ریاض الدین بورخان نے اس کا حیر مقدم کیا اور ابھی جو ہے گورنمنٹ ان پر انٹرسٹ لے رہی ہے جو ہم ان کے کافی مشکور ہیں کلاش خاتون ہما کلاش کے مطابق یہ منصوبہ خواتین کے لیے بھی نہائیت مفید ہے زمین لے سکتے ہیں وہاں پہ باک وغیرہ بنا سکتے ہیں فیلڈ افیسر موجی ورحمان کے مطابق اس منصوبے سے اس بنجر علاقے میں سبز انقلاب برپا ہوگا اس منصوبے کی کامیابی سے امید ہے کہ چترال کے دیگر بنجر اور غیراباز زمین کو بھی ذرکاش لاکر اس کے ذریعے یہاں سے غربت کا خاتمہ بھی کیا جائے گا اور اس سے موسمیاتی تبدیلی پر نہائیت مصبت اثرات پڑیں گے صوبائی اور رفاقی عقوبت کے اشتراک سے جس منصوبے کا آغاز کیا گیا اس سے ایک طرف اگر محولیات پر اچھے اثرات پڑیں گے تو دوسرے جانب اس طلاقے سے غربت کا بھی خاتمہ کیا جا سکے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے اب کوئی داک بجھ کے دکھائے نئے برائٹ سے اب کوئی داک بجھ کے دکھائے